تیسن مان سیرو پاؤ دیتا گیا ہے آؤ سرون کریے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح داستوں پہلا گیانی ترسیم سنگھ جی جنہ نے پانتھدے ویچ بڑا ہی مان سدکار پرابط کیتا ہے انحد ناد جو ہے ایک تو آہت ہے ایک انہت ہے جنہ ماں پرخینوں نے سنیا پانچے شبد انہت باجے مردانگو بھی ہے مردانگو بھی ہے رواب بھی ہے سانکو بھی ہے نظارا بھی ہے بجلاندی گرجنا کینسیاں ساری یہ پیسہ ساج ہے نئی جانی ترسیم سین درست رہے سی جانکہ گوپیتے گھنڈے سی ہے نا جہاں ہوتا آج کنی چیتی ہے کسے پر کنکن صاحب شیر گروہرگو بین صاحب جی مہاراج نے گروہران صاحب دے اندر نو تو نہ درج کیتی ہیں اور ٹاڈیاں نو پنا سوری بیراندیاں بہراندیاں تو نہ دے گھونڈ بھی آگیا کیتی اس کارتوں گیانی ترسیم سین جی بروس آئے ہے جی میں کوئی شگیرد اپنے مرشد دے کول اپنی بدیارہ کارتبز خوندہ ہے انہوں بڑی پرسندہ اندھی ہے انہوں نے سندھتانوں کے میں کیل کے رکھیا ہے جی میں سیاںنا منتری جڑا وہ جو بینہ پہ جاؤں دا ساپنوں بھی کیلے لیندہ انہوں نے رسنا انہوں نے لیکچر انہوں نے ساجیاں وچ جا تھے تے مہاراج نے بڑی بکشش کیتی ہوئی ہے یہ بکشش نہ داتا مل دیاں پھر سنگ صاحب جیانی جگتار سنگ جی اونا بارے بھی جیانی ترسیم سنگ جی کو سنیاں بڑے نتارک اور دروار سیبدہ مان لیاں یہ ساری کرپا سندھ بابا کرتار سنگ جی مہاراج پندران والیاں دی اور بابا سدکار جو پویتر آتمہ بابا دیا سنگ جی تا تھا سارے ماں پرکھانیاں اشیر بادان دنال انہوں تانتن صاحب شیرگ الرام داس جی مہاراج جی دروار دی سیوا ملی کیونکہ پہلا امتحان پاس کرنے پندے ہیں پھر بڑیاں کرا دیاں سیوا مل دیاں ہیں آج جز ہی اس کو ترسان تے گروہ مارے دے چرنچ سجے بیٹھے ہیں جی دے بارے تسیم سارے اتحاظ سربن گیتے ہیں گیتہ ویچ ایک سلوک آنڈا ہے نین شدانتی شاسترانی نین دہتی پاوکا نج کلو دانتی چا اپو ناشوشی تا مارو تا کیونکہ بانی ست سروپ ہے گربانی بڑیاں دالس ہی سارے کر دیں جدوں کمائی کر کے انسان شبد سروپ ہو جاندہ ہے انہوں کوئی ہتھیار کٹ نہیں سکتا کوئی آگو انہوں ساڑ نہیں سکتی کوئی ہوا انہوں سکا نہیں سکتی اور کوئی پانی اسے انہوں ڈوب نہیں سکتا یہ سارے بچن بابی بدی چاند نے مورتی مان کیتے ہیں تارتی نے انہوں راستہ دیتا کلے چون اڈی اچھی چھاڑ لو آنے کوڑے سمیت جالنے انہوں راستہ دیتا آگنے انہوں دا پوجن کیتا کیونکہ آپ پہ پاوک آپ پہ پونا جارے خاصدہ راکھے کبنا بابا بدی چاند شریر نہیں سی بابا بدی چاند شبد سروپ ہو گئے سی شبد جڑا ہے وہ پرماتما دا پڑنا سگروپ ہے بابا جوالا سنگھ جی مہراج نے ایک باری بالدہ اکولا اپنے کال جے تے رکھ لیا سانتباو حری سنگھ میں کری آلے ریشی حروان سنگھ جی آئے سمیلہ آ رہی پرے سوٹیا کہندے میں برہم گیا نہیں کہندے میں دیکھ رہاں پہ لوگ کہندے کہ ہے بھی تانو گروہ آرجن سہب جی مہراج دو شراملوں تتی طویتے بہائے گئے سلے موڑے بڑھ رہے ہیں پتے ریت پہ رہی ہیں کہندے مہراج نے کرامات نہیں دکھائی پر انیا نو سمجھ نہیں آئی کہ تتی طویتے ہوتے کون بیٹھ سکدا ہے کیونکہ مہراج شبد سی مہراج جوت سروپ سن تی اونا دا اپاشک اونا دی پوزا کرنواڑا ہر کا سیبک ہر ہی جہا پیدنا جانہاں مانس دے کوئی پھرک رہی نہیں جاندہ برہم بیت برہم بی ببتی بید کہندہ جڑا برہم بیتا ہے وہ برہم دا شروپ ہو جاندہ ہے او دا کوئی آنتر پید رہند ہے جدو سندر شاک ہو گئے بچن دوارہ اونا سی دوارہ کیرت پور ساہ کہ مہراج سندر شاہ نے بینتی کی تھی پہلا تے شیر دی سواری کردہ ڈرون واستے آیا سی جدو بابا جی مہراج نے شیر نہ نیتر ملائے اتھے پتھر بند کے جڑ ہو کے کھلو گیا پھے ہوتے آگ مہراج دے بابا جی دے چارنج دے گیا میرے دے کرپا کرو مہراج دے درشن تو انہوں گروہ کہندے گروہ تاس ہی گروہ ہرگو بین سیب جنہوں مان دے ہیں او روپ ہو کے بھی ستکار قیم رکھیا سو ساز سنگ جی مہراج کو جلے بینتی کی تھی کہندے تُس ہی میرا روپ تار کے درشن دے دے ہیں ان کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے اس کار کے ست سنگیوں آج تانتن بابا سون سنگ جی مہراج تانتن بابا دیار سنگ جی مہراج کونا تو بروس آئے اس پویتر ٹکسال سمپردادی ماں پرک شریمان جتہدار بابا افتار سنگ جی انہیں نے گروہ مارا دی اشیرباد لے کے او دن جدوں بابا جی نے تانگرو ہرگو بن سیب جی دا اوٹ آسرا لے کے ایک قوت کا برتایا ادھر پادشاہ کندے جالدیاں گاگران لے آؤ گاگران کتھے پہ رہی ہیں جالدیاں تے ٹھنڈا کتھے ہو رہاں سانت گروہاگ سنگ ٹانگ رے آلے جیلے سنگ صاحب جی ڈس کے دا مورچہ لگا پانتھا انگریجیاں نے کہنا نم پوٹھا لٹکاؤ تھلے گیٹھیاں بال دے و پتھر دے کولیاں دیاں جیلے ممی آئی سانت دی نکلے گی ماننے گا سانت ہر خوالیاں دا تے آن کیتا تے ماں پر اپنے اوپر جال پو آ رہے کتھے شیار پر وچ کتھے جا کے ڈس کا تسیل ہوتھے ہو ساریاں گیٹھیاں ٹھنڈیاں ہو رہے ہیں انہیں ماں بھی مان کے سانتہ نوی چھڑھلتا جیلے آئے ڈانڈبت پر نام کیتی سناگر باکسنگ گیٹھیاں دا سے ایک تنی لگیا کہندے مہاراج سیرو پر اٹھاڑا اگر سورا نان کتا کے کارج پورا پوریاں نیاں پوریاں گلاں اس کار کے آج اس سستان تے کٹھے ہوئے ہیں جیس پاٹھوچ بیدی چاند جی بیدی چاند جی سونا تاگے کندن بن کے نکلے بارام بنی دا دکھا دیتا کہ پیوچ پاون بہے پیوچ چلے لکھ دریاؤ پیوچ اگن کڑے بے گار پیوچ ترپی دبی پار یہ سارے دیو تے او دے حکم چے جدوں اسا واستہ تے پہنچ جن دا ساری پرکیرتی انہ دا حکم مندی ہے اکاش دے پھریشتی بھی انہوں نمشکار کر دے آج پیارو اسیں اے جڑیاں چار آگ دیاں ندیاں ہن ہن سہیت لوگ کوپ چارے ندیاں آگ پبہ دجے نان کا تریہ چرنی لگ کوئی ہنسا دی آگوچ کوئی لوگ دی آگوچ کوئی چھوٹے مو دی آگوچ کوئی کرو دی کوئی کام کرو دی آگوچ سڑ رہا پر ایک خون کا نام خدایا ہے کہ جے آپاں اس کردہ آسرہ لے کے تو رانگے آج سیکھ دا سیکھ بیری بنیاں ہویا ہن دوجیاں دا انہاں ڈرنیں شیران دے باگان دا ڈرنیں جنا منوشنو منوشتو ڈر ہویا ہویا منوشن دا منوش بیری بنیاں ہویا آج یہ اس پویتر سانتے آئے ہیں تانتن صاحب شیرگرو حرگو بن سیب جی مہاراج جی دے اونا دے انن گرسک بابا بی دی چاند جی مہاراج دے چرنانچ گرو گرانسہ دی حاج ریچ بینتی کر دے ہیں ارداس کریے کہ مہاراج تو اڈہ پانتھا جی کدھر جا رہا ہے تڑھا تڑھا رومہ دی بیعدوی نیشیاں چاہی گھرک دے جا رہے ہیں ایک خالسہ مہاراج نے بنایا سی ہوں سفلا تب ہی جگ تھے ہوں لگ جاتن کو بڑھپن دے ہوں جن کی جات اور کلمان ہی نین سرداری پائی کدان ہی تن ہی کو سردار بنے ہوں تب ہی گھو بیند سنگھ نام کہہ ہوں پھر مہاراج کہن دے جا میں رانچنا میتھیا پاکھی پار براہم گورنانک ساکھی اپنا گوائی دنے نا کوئی منوشدی گوائی لندہ کوئی لنبردار سر پانچ دی لندہ پاوشہ نے گوائی کی دی پر ہی ہے تان گورنانک پاوشہ اکال پرکھ آج جسے پرن کر کے جائیے کیونکہ ایتا ساری سول جی ہوئی سنگتیا نا تین کو کیا آپ دے سی ہے جن گورنانک دے ہو ایتا ماں پرکھان دی سنگتیا اگئی سودری ہوئی ہے پر پھر بھی اپنے رشتے دار میتر سجن جڑے کراہ پیگایا اپنا کریے جمیں کمیار سی اوڈا گدہ سی تر سیم سنگ جی اوڈا نام ان رکھ لیا گندہ عربسین گندہ عربسین بہت سیوا کرے پوجا کرے اوہ مر گیا جی اوہ دھفنا دتا تی ہندوان بے چاہگا پدھن کرون دی عادت اوڈینہ نو دیکھ کے اوہ تا چھڑی یاں دے اپاں لگ پہ ادھر تور پہ گورے سنگ ساج رہ یا سین کدھر پہ رہے ہیں تے ساز سنگ جی ان سارے پروار نے پدھن کرا دھتا اوہ جی لے اوہ دے میتر پوچھن تے آنمانتری کو راجے کو گا لگئی پھر گندہ عربسین ہے کون سی نانیاں دی موج لگ گئی پیادہ بہت کہ ہنو کئی کو اڑا چکنا پو جٹا نو کنیا ساندھ چکنے پہندے این آدھا تو پھر تھوڑے جائنے کامسری جاندہ اوہ دی موج لگ گئی کیا لگے جی میں دیکھیا تے ہنی سنیاں جیلے ساری سی آئی ڈ کیتی وہ کمار کو آئے تے نکڑیا پہ وہ تاں گندہ عربسینے کا گدہ سی آج دیکھو دیکھی لوگ جگت کی پیڑا چال چالتے کے پاچھے چلے پرمارتنا سمحال دیکھو جگ موڑتا اے سنسار دی مورکتا ہے جیدے کارن تو انو مارے نے خالصہ بنا کے اپنا سوینگ روپ دیتا سی جیسی موڑ کے پھر جتھو نکڑے سی اُتھے بڑھ گئے بابا بیر سنگھ نے کیا سی سکھان تو سکھی کھو لئی جاٹ جاٹ نائی نائی چیر چیر تکھان موچی موچی رہ گیا پھر آم آگے امرشکا کے سکھی دیاں گے آجو بچن سامنے کیونکہ ساڑیاں سیکھ پھوجیاں نے دوگریاں دے پرواب تھا لے آکے بیر سنگھ ماریا ڈا توپاں نے چھڑیا ساتھ سنت میاں اوہ سرپے ہوئے تکے کھاندے پھر دیاں مورچے لونے ہیں پر پھر بھی گلتی دے گلتی گاہ بھی کردے جا رہے ہیں جیدے کارن ساڑھا جڑا تاپ ماں پرخاندی نندیا کر کر کے ناس ہو رہا سنت کی نندیا کرہ ہوئے جو کریتے اس کا پتن ہوئے آج پیاریوں اوہ س پویتر ستھان تے آئے ہیں جتے ایک الوک کرشما بھرتے ہیں اے پٹی بچ ہو ہو جائے بندے بھی ہوئے دونی چاند نے بی بی دے ناڑ کیا تیا جار کیتا پارو اپنی پتی بھرتا تارم بچ قیم رہی جدوں تک دربار صاحب گرو گران صاحب بی بی رجنی دا تک پنجنی دے نال نہ جڑیا ہویا پر ساڑھے آج پرچار کیسے اٹھے اتنا کود بڑھ رہے کہندے دونی چاند کوئی ہویا ہی نہیں پٹی بچ کوئی رجنی نہیں ہوئی کہ اس طرح اے ہو جہاں گلہ کر کر کے گرو کارتوں لوکانو نشرد کیتا جارے انہ لوکان تو ساب دانرین بھی روڑیا آج جتے بندیاں اے پانتھ دی ڈال بن کے آج جڑے ساڑھے مارو حملے ہو رہے کہ جتے بندیاں رکھیا کر رہی ہیں اس کار کے ساتھ سانگے جی سامہ اجازت نہیں دندہ سٹیج بڑی لمبی ہو گئی ہے سانگتہ سویر نے بلا رہے اندے چلے جاندے ہیں سانگتہ دے تانپاگ جڑا سویر تو ہن تک بیٹھے ہیں جی آیاں سو سادگر سچے پادشاہ نے بڑی رحمت کیتی ہے کرپا کیتی ہے کہوے کو زوبہ رہیں دیکھا ہی پروان کوئی کہیں نہ نہیں یہ تا پرتاکھا ہے جی پرتاکھا نوں کیم پرمانگ پرتاکھا جی لے کوئی پرماندی لوڑ نہیں ہندی وہ تا ساکھت سامنے نجھ رہا ہندی ہے آج بڑی خوشی ہے راج لیلا تیرے نام بنائی جوگ بنیاں تیرا کیرتن گائی سرب سکھا بنے تیرے اولے پرام کے پردے ساتگر کھولے اب مہراج جی کٹی دین کٹی بڑی باکشش بابا افتار سنگ جی کسے ٹیم سی جدو سانت بابا جرنیل سنگ جاندے سی یہ سانگتان دا سا لاب ایوں کٹھا ہندہ سی آج سیکھ پانس دی اندر سانت بابا افتار سنگ جی جنا نے سانگت نوں پھیر اکرشن کیتا ہو کیون لوہی نوں لوہانی کھچ دا وہ میکرک پتھر ہی کھچ دا ہے جیدج کھچ ہندی ہے وہ ہی کھچ ساگدہ ہے وہ پھولے ہی ہے جیدج کھشگوہ ہے پوریاں نوں اپنے وال کھچ دا ہے یہ مہا پرخان دا سیبا سمرن اور جڑیاں باکش شاہن بابا بدی چند ساہ بابا سون سنگ جی سارے ماں پر ساری سنگت یہ اشیر بادہ یہ بڑے روت پہ بڑے ماں بکشش کر رہے ہیں سوانت بچ شریمان پرم پوچھ ستار جو جتھے دار بابا ابتار سنگ جی جتھے گندی دے سارے سنگان دا ساریاں سنگتان دا سنگ ساب جی دا اور ترسیم سنگ جی کیوں انہاں بھی ٹاڈیاں بچ ایک بلکھنی نام پیدا کیتا یہ بھی مارے جی کرپائے ہندی ہے کوڑے تو ہو بھی ہے اور ٹانگیاں نہ جوڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی جڑے انہ دیاں بھی نسلان لکھار پائے مولپ ہندے ہیں بریٹی ہر چیز دی ہندی ہے کیدن دیا پی جات نہیں ہر چیز دی کانک دی بھی بریٹی ہے مکی دی بھی بریٹی ہے بندیاں دیاں بریٹی ہے چوڑے ایک ڈاکو بدماش ہے گریا ہوئے اخلاق ایک بڑے بڑے سانت ماں پر سور بیردانی پرپکاری لوگ انہاں دا بھی اپنا ستھان ہندہ ہے اس کار یہ بھی ایک پید ہے پتھر پتھر دا بھی پید ہے ایک پتھر سڑکان دیاں ایک لالے لوگ تکڑیناں تول دیاں ایک کہتا سیر پاڑ نالے بھی ہے ایک شلالے خویل آئے جندے ہے ایک ہیرہ بھی پتھر آجی دا سات باشیاں مولا پیندہ ہے جڑ جڑ بھی پید ہے چیتن چیتن بچ بھی پید ہے سما اجائیت نہیں دندہ انا دلاندی بیاکیا کیتی جائے آج میں نو خوشی انہی ہیں کہ آج میں دوجی بری ایس اسطانتے آیاں پہلا نقشہ ہو رسی آج ہو ایدہ ماتلے نہیں کہ میں اسطانتے پیار نہیں گروہ ہرگو بین سنگھ ہر بیلے بابا بیدی چھاں ہر بیلے ارداز کری دیا کہ مہاراچ کالجوگ دے تتے چو لے چال دے چکھڑ بڑے چال رہے ہیں کیونکہ کالجوگ کہندہ میں اتھے ڈیرہ لاما جتھوں میرے برود اپ دیش مل رہا وہ کئی تریاں بیانگ چوٹاں کر رہاں شریر بچ روگ پیدا کردنے لڑائی چاگڑا بیعت فاق کی نندیا چگلی آپ سوچ پھوٹا پادنی پر تانگرو ہرگو بین سہ لگن دیتنا سیکھ وہ اپنے پانتھ دی آپ پہ ہی رکھیا کر دے وہ سمرہ تھا اس کر کے سنگو دن سانتان دی میٹنگ ہوئی سی رامپور کھیڑے کرسانہ باستے ترسیم سنگ جی میں بینتی کتی سی اسی مورچہ لائیا بڑے سور بیریاں پر جدوں تک بانی بانے دا سمرن دا آسرا نہیں لاؤگے اودھوں تک سفلتا نہیں ملدی ہے پر لاد کھڑ کیا سی تالسے کو جدوں شابدہ آسرا لے کے تروں گے گروہ نو منا کے تروں گے لاکھ جتن کرے جے کوئی گروہ منائے بے صد نہ ہوئی جننے اُتھے بیٹھے ایک ایک جاب جی سا کرن دا پرن کرلو شامنو رہ را سکیرتن سولہ چاوپے سیب دا جڑے دلی دروار آلے مہاں دے مہاں دے آٹے مہاں آکڑے بیٹھے نا او تواڑے چرنانچ مانگاں لے کے منجور کار کے نکر اگڑ کے اونگے سمرو سمر سمر سکھ پاو سا 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 سمالے اے لوگ پر لوگ سنگ سا ہائی جات کت مہی رکھ با لے گر کا بچن بس ہے جی نالے جل نی ڈوبیت اسکر نی لے بھائی پاہی نا ساکھا ہے جا لے مہاں چاہ بڑی ویری لائے کام جا بھی کیوں نہیں ہندی اس ہی بانی ٹوٹ گایاں سمرن پرے چل گایاں سالسنگ پرے چل گایاں اے ڈوبیت اے ڈوبیت اے ڈوبیت اے ڈوبیت 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 آئے سنگھ صاحب سارے ماں پرکھاں دا سارے بدوانہ دا گرانتھی سنگھاں دا سمچیاں سنگتاں تھوٹی بڑی جڑی جڑی سیوانو آ رہے ہیں سارے ہیں دا بہت بہت تانواد اے تا سمپردہ لوکانو چڑھ دی گڑا دے رہی ہے پچھے بہت بڑا ہاتھ ہے میری پیری دے مالک دا اس کر کے ساتھ سنگھ جی اے بڑی طاقت ہے ایک تا پانی کو دا اندھا نم موٹران چال جانتاں ترسیم سنگو بہت چھاڑ جاندے ہیں خوہاں دا دوبلاں دا تے جڑا دریادہ اور پچھوں پر واہ آئی جاندہ نا کہ پچھے پر واہ بہت تکڑا ہے چھے میں پاس شاہ دل پنجنگو رسور میں دا وہ آپ کرپا کر کے سارے برکتاں بخش رہے ہیں آپ جی دا پھر بہت بہت تانواد اے نیتنیم جڑا کیا پھر چاڑی دن تاں جرور کرنا اور روج کروں تاں پھر بہت بہت دیا دیکھو دا مورچے فتے ہوں دیکھنے مہرہ سچے پاس شاہ میر کرنے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے واہ گر جی کی فتے ستکاری یوگ سریمان سنت بابا جگجید سنگھ سائف جی ہرکھو وال والے ماں پرکھاندہ بہت بہت تانواد موسیقی